آپ سب کو بڑی انتجار تھی کہ پرپوزل آئی ہے اس کے اوپر کیا کیا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ ترے ترے کے ویچار چاہ رہے تھے کچھ بول رہا تھا کچھ بول رہا تھا لیکن یہ دونوں فورموں کی اب چرچہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو سرکار نے پرپوزل دیا ہے اس پرپوزل کی اگر اسے ناب طول کیا جائے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا اگر اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو مانی نے منطری جی کل یہ بتا رہے تھے کہ سرکار اگر ایم ایس پی کی گارنٹی دالوں کو پر دیتی ہے تو ہمارا ڈیڑھ لاک کروڑ رپیہ ہماری جیب سے خرچ ہوگا ہمارے بجٹ کے اوپر بیٹ پڑے گا اور اسی کے برابر ایک کھیتی مہر سوز کا پرکاش کامالیڈی جی کے انصار کیول ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ اگر سبی فصلوں کے اوپر ایم ایس پی دی جاتی ہے تو ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ کے اندر وہ کام چل سکتا ہے تو پھر اگر سرکار اتنے پیسہ لگا بھی رہی ہے تو یہ دو تین فصلوں کا بکنے کی ویبستہ بنائے اور باقی کسانوں کو ایسے شوڑ دیا جائے یہ ہمیں اچھت نہیں لگ رہا دوسری بات میں اور ایک کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ہماری گورنمنٹ باہر سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ کا پامائل منگواتی ہے اور وہ سبی لوگوں کے لیے منکستہ کے لیے انسانیت کے لیے بیماری کا کارن بھی بن رہا ہے پھر بھی اسے منگوائے جا رہا ہے اگر یہی پیسہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ رپیہ دیش کے کسانوں کو تیل بیج فس لیں اگھانے کے لیے اور ان کے اوپر ایم ایس بی کی گوشنا کرے سرکار اور اس کے اوپر کھریدی کی گرنٹی بناے سرکار تو ایک کروڑ ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ سے ادھر کے پیسے ادھر آ سکتے ہیں تو مجھے کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ سرکار کے اوپر کہیں سے کسی طرح کہا بوجھ پڑ رہا ہوں اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ اس کے اسے اگر دھیان سے دیکھیں گے سڑھی کریں گے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو ان کسانوں کو ہم ڈالوں کے اوپر اور کربز کے اوپر جو ہم نے چھے کربز لی ہیں پانچ ان کے اوپر ہم ہم خریدی کی گرانٹی کریں گے جو ڈائیورسی پگیشن کر کر دوسری کربز کو شوڑیں گے اور میرا اس میں کہنے کا مطلب ہے یہ انہی کو دیں گے جنہوں نے دان کو شوڑ کر موں کو لگایا ہوگا اگر جنہوں نے دان کو شوڑ کر موں کو نہیں لگایا اپنے آپ نیچرل موں کو بھی موں کی بجائی کر رہا ہے اس کی خریدی نہیں ہوگی تو اس لیے ان سبھی باتوں سے یہ نکل کر آتا ہے کہ اس میں سے کچھ کسانوں کو لاب ہونے والا نہیں ہے ہمارا ہماری مانگ ہے کہ پورے دیش کے کسانوں کی 23 فصلوں کے اوپر ہماری سرکار ایم ایس پی اناؤنس کرتی ہے جو 23 فصلوں کے اوپر ایم ایس پی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ انہی کے ہی سی اے سی پی کی شپارشوں کے اوپر ہوتی ہے اور جب وہ دیتی ہے سرکار ہمیں سی اے سی پی کے انسار ایم ایس پی ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے میریموم سپورٹ پرائز میریموم سپورٹ پرائز کو اور گہنٹا سے اس کی پرچول کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو جندہ رکھنے کے لیے آپ کو سٹینڈ رکھنے کے لیے ایک سپورٹ دی جارہی ہے آپ کے لیے کوئی بھی اس میں انکم دینے والی چیز کوئی نہیں ہے اس میں اور وہ بھی دیتی ہے جب ہم اور اس کے اوپر بھی ساری فضلوں کے اگر ہم یہ مانگتے ہیں کہ جتنی آپ کم سے کم بھی دیر ہو بھائی اتنی تو بکھ جائیں ہماری اس ریٹ پر تو بکھ جائیں اور اس کے لیے بھی وہ گرنٹی کا قانون نہ دیں تو اس کا مطلب دیش کا کسان اسی طرح لوٹیا رہے لوٹتا جا رہے تو وہ ہمیں سذکار نہیں ہے اس لیے سبھی تچھوں کے حساب سے ہم دونوں فورموں نے آج بیٹھ کر چرچہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ جو پرپوزل آئی ہے یہ پرپوزل کسانوں کے پرس کی نہیں ہے کسانوں کے حد کی نہیں ہے اور اس کے انصار ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں